اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کی درخواست پر سمات ہوئی ہے اور سیکیٹری داخلہ کو فور اقدامات کر کے حالات کو معمول پر لانے کی ہدایت کر دی گئی ہے آگے بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کی درخواست پر سمات ہوئی ہے عدالت نے سیکیٹری داخلہ کو فور اقدامات کر کے حالات معمول پر لانے کی ہدایت کی ہے پی ٹائی کا اسلام آباد میں احتجاج روکنے کی درخواست پر سمات دوبارہ شروع ہوئی ہے اور عدالت کی جانی سے سیکرٹری داخلہ کو فور اقدامات کر کے حالات معمول پر لانے کی ہدایت کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سامر فاروق نے اس کیس کی سمات کی ہے اور سیکرٹری داخلہ کو فوری طور پر اقدامات کر کے حالات کو معمول پر لانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں بیرو شیف اسلام آباد میاں شاہد سے میں شاہد بتائیے حالات کو معمول پر لانے کی ہدایت کی گئی ہیں اب کیا احتجاج کا معاملہ قتم کیا جائے گا دیکھیں اسلامت ہائی کورٹ میں سماعت جاری ہے اور اسلامت ہائی کورٹ نے سیکٹی داخلہ کو فوری طور پر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے اور حالات کو معمول پر لانے کی ہدایت کی ہے اور دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو اسلامت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ حالات کو فوری طور پر نارمل کیا جائے اور فوری طور پر ان کو معمول پر لائے جائے انہوں نے کہا میں آج ہی آرڈر جاری کروں گا اور کیس آئندہ آفتے کے لیے دوبارہ رکھ لیتے ہیں اور مجھے امیر ہے کہ پیر کو ہم واپس آئیں گے تو حالات معمول کے مطابق ہوں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسد آمیر فاروق نے سیکٹری داخلہ اور چیف سیکٹری کمیشنر کو فوری اقضامات کر کے اسلام آباد کے حالات پر معمول پر لانے کی ہدایت کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آئندہ سماج رہا ہے اور بیر کو ہوگی جی ٹھیک ہے میہ شاہد آپ کا شکریہ آپ نے گاہ کیا